کالو قلیلا من اللیل ما یحجعون و بالاسحار ہم يستغفرون چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں میجورٹی پاکستانیوں سے نفرت نہیں کرتی یعنی پاکستانی عوام سے اور نہ ہی پاکستان کی عوام انڈیا کے ہندووں سے یا وہاں کے مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے عوام کا جو میں نے سروے کیا ہے وہ یہی تاثر ہے اتنی عزت ملتی ہے یہاں پہ ہونگ کانگ گیا تھا وہاں پر اتنے بینکوک میں یا ادھر آپ کے امان میں یا یو اے ای میں جتنے ما شاء اللہ انڈیا مسلمان ہیں یا ایسے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں ان کی دلوں میں یہ فرق ہی نہیں ہے کہ انڈیا کا یا پاکستان کا تو ان دونوں ملکوں کی عوام میں چند لوگوں کو چھوڑ کر وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں فتنہ میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں تجارتی اور عوابط رہیں ہمارا کلچر ایک ہے ہماری تہذیب ایک ہے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم کا جو ٹوٹ ہے وہ ٹوٹ پہ جو انہوں نے پیغام دیا وہ ہم نے پڑا ہے ما شاء اللہ بڑا زبردست انہوں نے پاکستان آرمی کو بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ ہماری آرمی نے اس موقع پر اور ہماری حکومت نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس موقع پر بڑی بردواری سے کام لیا جذباتی بیان نہیں دیا کہ بھائے ہم جو آ رہے ہیں بس ہم تو لڑنا چاہتے ہیں ہم تو بس تمہاری ایڈ سے ایڈ بجا دیں گے ایسا نہیں انہوں نے بڑی تمیز سے بات کی بھائی ہم جنگ نہیں چاہتے ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر تم چاہتے ہو تو ہم پھر بڑی تمیز سے لڑنے والے لوگ ہیں اور اس تمیز کا مو بولتا ثبوت پیش کیا انہوں نے دو تیارے ما شاء اللہ گرا دیئے تو میں ایک بات سب حضرات سے کرنا چاہتا ہوں جو حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے جنگوں کے بارے میں صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کرے یہ بات کسی طرح نریندر موڈی کے کان تک پہنچ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے فرمایا دشمن سے لڑائی کی تمنہ مت کرو دشمن سے لڑائی کی تمنہ مت کرو تو ہم نبی کا یہ پیغام نریندر موڈی تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ لوگ ہیں جو لڑائی کی تمنہ نہیں رکھتے ہم امن کے خوگر ہیں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالنے کے لیے صلی اللہ حدیبیہ میں کیسی ان کی سخت شرائط کو بھی تسلیم کیا اس لیے کہ ہم ہم جو ہے وہ اصل امن پر پسند لوگی ہیں ٹھیک ہے نا نبی نے فرمایا دشمن سے ملاقات کی یعنی لڑائی کی تمنہ مت کرو لیکن آگے فرمایا اگر مسلط ہو جائے جنگ تو پھر کیا ہونا چاہیے فائدہ لقی تم اگر جنگ سے تمہارا واسطہ پڑ جائے فصبرو صبر کرو اور آگے جو نبی نے الفاظ کہے ہیں وہ تو ایسے مزیدار ہیں کہ بہت ہی مزا آتا ہے وہ الفاظ پڑھتے ہوئے بھی اور نقل کرتے ہوئے بھی اور لوگوں کو سناتے ہوئے بھی آگے نبی نے الفاظ جو فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ یقین کر لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں آہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنہ مت کیا کرو لیکن اگر کوئی تم سے لڑنا چاہ رہا ہے اور وہ باز نہیں آرہا اور وہ تمیز سے مذاکرات کی میز پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر فرمایا کہ یقین کر لو جنت اللہ نے تلواروں کی جھنگار میں رکھی ہے تو میں بڑا خوش ہوا کہ یہاں ہم نے پاکستانیوں کے جذبات دیکھے جب ہمیں پتا چلا یہاں پاکستانیوں کو کہ جنگ ہو رہی ہے اور انڈیا نہیں مان رہا شرافت سے سمجھ انڈیا سے مراد نریندر موتی ہے وہاں کی عوام تو میں نے بتایا کہ جنگ نہیں چاہتی ہے اور وہ بہر قیمت جنگ ہی چاہتا ہے تو یہاں میں نے ساتھیوں کے جذبات دیکھے یا قاری صاحب ملے انہوں نے کہا یار بس میں جا رہا ہوں پاکستان اور بورڈر پہ جاؤں گا کیونکہ ان کے جذبات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں یار ڈبو کے کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو جنگ لڑنے میں مزہ ہے یعنی وہ جنگ جو لازمی مسلط کی جائے تو جس قوم کو ڈبو کے کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو لڑائی میں آتا ہے تو اس قوم سے دنیا کی کوئی طاقت جیت نہیں سکتی ہم لڑتے ہیں جنت کے لیے اور وہ لڑتے ہیں زندہ رہنے کے لیے تو دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو میں نے یہاں پاکستانی عوام میں جذبات دیکھے کہ ماشاءاللہ ہر ایک تیار ہے وہ کہہ رہے ہیں یار اومان چھوڑ کے ہم جائیں گے اپنے ملک ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ فلائٹیں بند ہو گئیں کہ ہم یہیں باؤنڈ نہ ہو کے رہ جائیں تو وہاں ہمارے پاکستانی جو آرمی کے جوان ائر فورس کے اور جو ہمارے دوسرے جوان ہیں نیوی کے وہ لڑ رہے ہوں گے ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں یہ مزہ نہیں آئے گا تو وہ سب کے یہی جذبات ہیں کہ ہم بھی جائیں گے اور بورڈر پہ جا کے لڑیں گے اور ہمارے پاس جوان ہول سیل کے حساب سے ہیں کیونکہ ہمارے الحمدللہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جوانوں کا ریشو بوڑھوں اور عورتوں اور بچوں کے ریشو سے زیادہ ہے تو اس گروتھ ریشو کی وجہ سے ہمارے پاس جوان ہول سیل کے حساب سے ہیں اور اس میں جو برسرے روزگار ہیں ان کے جب یہ جذبات ہیں تو سوچو بے روزگاروں کے کیا جذبات ہوں گے جو برسرے روزگار ہیں ان کا یہ جذبہ ہے کہ ہم بورڈر پہ پہنچ کے لڑیں تو سوچو کے جو بیچارے بے روزگار گھوم رہے ہیں پاکستان میں اور ان کی بھی بڑی تعداد ہے وہ تو پھر تلاش کر رہے ہیں یار کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو چلو فری پھوکڑ میں اگر جنت مل رہی ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے نا ان کو تو گھر میں بھی تانے ملتے ہو کمبخت ہو کچھ کما کے لاؤ نا ان کی بیویاں بھی تانے دیتی ہیں بچے بھی کہتے ہیں اب بھا پڑے رہتے ہو یہاں پہ تو وہ تو تلاش میں بھائی جنگ چھڑے اور ہم جائیں اور جنت تو کمس کم حاصل کرے نا تو ہم جنگ کے خواہش مند نہیں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ جنگوں ہمارے نبی نے جنگ کی تمنا سے ہمیں منع کیا لیکن نبی نے بتایا جنت اللہ نے تلواروں کی چھاؤں میں رکھی ہے تو ہم لڑتے ہیں مرنے کے لیے اور وہ زندہ رہنے کے لیے لڑتے ہیں تو دونوں کی جنگوں میں بڑا فرق ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے میں آخری بات جو کر کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑی اللہ نہ کرے ہم نہیں چاہتے کہ چھڑے دونوں ملکوں کی عوام ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے دونوں اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن یاد رکھو صرف پاکستانی افواج نہیں لڑیں گی پاکستان میں جتنے جوان ہیں وہ تو پہنچ جائیں گے اور بوڑوں کا بھی وہی جذبہ ہوگا جو جوانوں کا ہوتا ہے تو یہ پھر یہ نہ سمجھے کہ اتنے لاکھ آرمی سے کون لڑے گا اتنی عوام سے کون لڑے گا ہمارے ہاں تو پھر یہ تو جنونی ایسے موقع پہ ہم جنونی بن جاتے ہیں ویسے ہم جنونی نہیں ہیں ہم اتدال کی بات کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جیسے اچھے ہوں تجارت کو فروغ ہو اور دونوں ملکوں کی عوام ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کرتی رہے جیسے کر رہی ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر جنگ چھڑی ہے تو پھر وہ میں نے آپ کو دوبارہ بتا دوں خدا کی قسم ڈبو کے کھانے کا وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کی رامے لڑنے کا مزہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی